موسیقی السلام علیکم ویلکم تو ایکیو ٹی وی آج کے اس پروگرم کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ یہ پروگرم بسیکلی کیا جارہا ہے امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے اور آج کے اس پروگرم میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا باب لے کے آنے جا رہا ہوں جو ہماری بارہ امامیہ جنتری جو کہ ہر سال آتی ہے اور یہ ایک واحد ایسی جنتری ہے پورے پاکستان میں اور شاید پوری دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہر سال شائع کی جاتی ہے اس میں معرفت دی جاتی ہے امام زمانہ کی اور نہ صرف معرفت دی جاتی ہے بلکہ اس میں ہم لوگ اسلام سے ہٹ کے جو دوشے مذاہب ہیں ان میں ہمارے امام کو کس طرح جانا جاتا ہے کیونکہ ہر مذہب چاہے آپ کسی بھی مذہب میں دیکھیں ہر مذہب میں ایک نجات دہندے کا ذکر ہے جو کہ قرب قیامت آئے گا اور تمام رنجشوں پریشانیوں اور تمام تر زمینی مسائل سے انسانوں کی جان خلاصی کرائے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی تو بیسیکلی بینگا مسلم ہمارا امان و اعتقاد ہے اور ہمارے وقت کے امام بھی ہیں اور ہم ان کو پکارتے ہیں اور انہی کی ہمیں معرفت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج کا جو پروگرم ہے بیسیکلی حالات کے مطابق بھی ہے اور نہ صرف حالات کے مطابق بلکہ ایک پوری دنیا جس موزی پیماری اور وبا میں مبتلا ہے تو اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو جائے اور اس معرفت کے بعد آپ ان کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے مانگنا شروع کریں تو اللہ تعالی کی رحمت کی تجلیاں دوبارہ سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے اور بڑی پرزور طریقے سے نازل ہونا شروع ہوگی تو آج کا پروگرم بیسیکلی کیونکہ ولادت با سعادت امام زمانہ بلکل قریب ہے اور یہ پروگرم اسی وضاعتت کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت ہو سکے تو ہم اس پروگرم میں گفتگو کریں گے ایک ایسا باب میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں جو کہ پانچ چھ سال پہلے ہم لوگوں نے پرنٹ کیا تھا بارہ امامیاں جنتری میں تو اس باب میں بیسیکلی ہم لوگ ڈسکس کریں گے دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں لیکن ہم اس میں چند ایک چیزا چیزا جو مین مذاہب ہیں ان کا ذکر کریں گے اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ بیسیکلی ہمارا جو امام مہدی علیہ السلام ہے ان کو دوسرے مذاہب کس نام سے جانتے ہیں اور کس نام سے ان کے وہ منتظر ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملک کی طرف بڑھتے ہیں بلکہ لاہور کی سرحد کے اس پار بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس مذہب آتا ہے وہ ہے سکھ تو سکھوں کے حوالے سے اگر سکھ مذہب میں میں دیکھوں کو تو سکھ مذہب میں جو انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ ان کے پاس ایک گرند صاحب ہے گرند صاحب جو ایک مذہبی کتاب ہے بابا گرون نانک صاحب کی اس کے مطابق انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب ایک مہدی جو ہے وہ آئیں گے اور یہاں پہ انہوں نے جو سپیشلی نام اس میں لکھا ہے وہ مہدی میر کے نام سے لکھا ہے کہ میر جو ہے وہ آئیں گے اور وہ صدات میں سے ہوں گے تو اس چیز کو انہوں نے مہرے سبت کر دی اور سپیشلی اس سے ہم لوگ آگے بڑھیں تو ہمارے پاس جو اگلا مذہب بلکل ہمسایہ میں آتا ہے ہندووں کی اور برہوموں کی دونوں کی کتابوں کے مذہب ہم لوگ اس کا عقیدہ میں دیکھیں تو ان کے عقیدہ کے مطابق ان کی جو کتابیں ہیں بیسیکلی جس کا نام ہے وشویگ میں یہ تحریر ہے کہ آخر کار دنیا اس کے ہاتھ میں ہوگی جو خدا کو دوست رکھتا ہے اور اس کے خاص بندوں میں سے ہے اور اس کا نام مبارک اور میمون ہے تو ان کی کتاب میں امام مہدی کا جو نام ہے یہ میمون کے نام سے دیا گیا ہے اور ڈیفرنٹلی اس میں وید نامی ایک دوسری کتاب جو ہے ان کی وید میں یہ آیا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانہ میں ایک ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو پیشوائے خلائق ہوگا اس کا نام منصور ہے اور وہ تمام دنیا پر قبضہ کر کے سب کو اپنے آئین کا پیروکار بنا لے گا ان کی جو وید کی کتاب ہے اس میں امام زمانہ کا نام منصور کے نام سے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھرنو کی مقدس کتاب جو کہ دواتک کے نام سے ہے اس میں بھی ان کا نام ممتاتا کے نام سے آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ ان کی ایک اور کتاب ہندووں کی دیکھیں جس میں پتیکل نامی جو ان کی ایک کتاب ہے اس میں بھی اسی طرح کا کچھ کیا گیا ہے ذکر کہ جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی اور پرانی دنیا نئی اور زندہ ہو جائے اور ایک نئے بادشاہ کا ظہور ہو جائے دنیا کے دو پیشوا کے فرزندوں میں سے ایک آخری زمان کی آبرو اور دوسرا حد تاکہ ان کا بڑا نام اور یہاں پہ جو نام دیا گیا ہے یہ پشن کے نام سے ہے کیونکہ اس میں زبر یا پیش نہیں ہے تو اس کے اکارڈنگ لے اگر ہم اس کو دونوں طرح پرننس کریں تو پشن یا پشن بنتا ہے یہ دونوں ناموں سے یہاں پہ پرننس کیا گیا ہے اور آگے چل کے انہوں نے ایک اور نام دیا ہے بادشاہ کا اور اس نئے اور اس نئے بادشاہ کا نام رہنما ہے تو رہنما کے نام سے انہوں نے یہاں پہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ان کے ایک بھگوان ہے رام یہ ان کا خلیفہ ہوگا تو یہ ان کی کتاب میں موجود ہے اس کے بعد اگر مزید اور زیادہ کتابوں کا بھی ہم لوگ ذکر کریں جس میں ہندووں کے ایک کتاب ہے باسک نامی کتاب اس میں بھی امام مہدی کا ذکر آیا ہے اور اس میں ایک اور نام سے ذکر آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اگر جو زرتش ہیں جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں زرتشیوں کی جو کتاب ہے اس کتاب میں اگر ہم لوگ دیکھیں جو کہ ان کی بڑی مشہور و مروف کتاب ہے جو کہ زندہ اس کا نام ہے اس میں یزدانیوں اور احرمیوں کی دائمی جنگ کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت یزدانیوں کے ایک عظیم کامیابی حاصل ہوگی اور احرمان صفحہ ہستی سے نابود ہو جائیں گے یزدان کی کامیابی حریموں کی نابودی کے بعد دنیا اپنی حقیقی سادت اور خوش نصیبی سے ہم کنار ہو جائے گی اور فرزند آدم خوشی کے تخت پر جلوہ فروز ہوں گے یعنی کہ وہ خوشی کے تخت کے اوپر جلوہ فروز ہوں گے یہاں پہ فرزند آدم کا ذکر کیا گیا ہے اسی لیے کے ساتھ ان کی ایک اور زرتش کی زبانی نقل کرتا ہے کہ تازموں کی سرزمین میں سے ایک شخص خروج کرے ایک ایسا مرد جو بڑے سر بڑے جسم اور بڑی پندلیوں کا مالک ہوگا اور اپنے جد کے آئین پر عمل اور ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا دنیا کو عباد اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ دوسرے مذہب کا ذکر کرنے تو ہمارے پاس جو ایک قدیم تورات جو ہے انس کے اگر ہم لوگ ملحقاق میں ایک جو ہے صفحے کا ذکر کریں اس میں آتا ہے کہ مضامیر داؤد مضامیر داؤد یعنی کہ زبور زبور نامی کتاب جو ہے اس کے مذہب مر نمبر سینٹس یعنی کہ تھرڈی سیون میں یہ چیز آئی ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے لیکن خدا پر توقل رکھنے والے زمین کے وارث ہوں گے تھوڑی ہی مدت کے بعد کوئی شریر نہ ہوگا تاکہ زمین کے اوپر ایک عدل قائم ہو جائے گا تو اس کی جگہ غور سے دیکھے گا کہ پردہ ہوگا لیکن فقط حلیم حلیم کے آگے بریکٹ میں وہ لکھتے ہیں سالے یعنی کہ رحم کرنے والا لوگ زمین کے وارث ہوں گے تو یہ چیز یہاں پہ موجود ہے اسی طرح مضمور نمبر 37 میں ایک اور چیز یہی پہ آگے اگر ہم لوگ اس کو پڑھیں تو اسی میں ایک اور جگہ پہ آگے اسی 37 نمبر میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے لیکن اس کے ملون لوگ کاٹ ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد 29 نمبر جو ایک جملہ ہے اس میں یہ چیز آتی ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے ہمیشہ کے لیے اس میں سکونت اختیار کریں گے اسی طرح بے شمار یہاں پہ مضمور نمبر 121 میں بھی مضمور نمبر 98 میں بھی یہ جملے موجود ہیں لیکن 121 کے میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ میں دشمنوں سے آپ کی حفاظت اور آپ کی طویل العمری کے بارے میں یہ کہا ہے کہ خداوند کریم تیرا محافظ ہے خداوند کریم تیرے دانے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہچائے گا نہ مہتاب رات کو خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا یعنی کہ امام مہدی سے مخاطب ہو کے یہ جملے یہاں پہ کہے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر لحاظ سے حفاظت پرمانے والا ہوگا اسی کے ساتھ ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے یسیان یسیان نامی جو کتاب ہے اس میں حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے دور حکومت کے عدل و انصاف کے متعلق کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کتاب کا جو گیارمہ باب ہے گیارمہ باب میں ہو رہے اسی کے آگے ایک چیز لکھی ہے کہ تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بادر آور شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر تہرے گی حکمت اور خرد کی روح مسلط اور قدرت کی روح معرفت اور خداوند کے روح کی روح اور اس کی شادوانی خداوند کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے مطابق پیسلہ کرے گا اسی طرح اس میں مزید اور زیادہ تمام ایک ایک کر کے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے لیکن ہم لوگ آتے ہیں بیسیکلی بائبل کے اوپر جو کہ بائبل ہے جو کہ اہد نامہ جدید ہے جو کہ جدید انجیل ہے اس کے کچھ ملحقات جو ہیں اس میں یہ چیز نشانیاں بیان کی گئی ہیں اہد نامہ جدید میں کہ انجیل میں لکھا ہے کہ مطی کے چوبیس باب میں یہ چیز آیا ہے کہ جس طرح بجلی مشرق سے نکلتی ہے اور مغرب تک ظاہر ہوتی ہے ابن آدم کا آنا بھی ایسا ہی ہوگا ابن آدم کو آسمانی بادلوں پر دیکھیں گے قدرت و عظمت و جلال کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ اپنے پرشتوں یا مددگاروں کو بلند آواز کے ساتھ بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کر لیں گے اس کے بعد اگر انجیل جو کہ لوکہ کے بارے میں یہ بارمے باب میں یہ ذکر ہوا ہے کہ تمہاری کمرے بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کا انتظار کر رہے ہیں مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک انہیں جاگتہ پائے تم بھی تیار ہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا اس کے ساتھ جس میں مزید اور زیادہ ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کی دلوں میں ایک عالمگیر عظیم مسلح جو ہے اس کے انتظار کے بارے میں کہا گیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کا جو محول چل رہا ہے بیسیکلی قیامت سغرا کی گھڑیاں ہیں اور اس قیامت سغرا کی گھڑی میں ہمیں اپنے امام کی نا صرف معرفت ہونی چاہیے بلکہ ہمیں معرفت کے ساتھ ساتھ ان کا منتظر بھی ہونا چاہیے اور ان کے وسیلہ سے ہی ہمیں ان کی بلادت باسادت والی جو گھڑیاں ہیں اس میں ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور مدد و نصرت مانگنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحم سے دوبارہ سے پھر سے بھر جائے اور اس موزی بیماری سے انسانیت کو نجات ملے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں آج کل کے حالات شاید آپ لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو ووچ کر رہے ہو کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں بیسیکلی اسرائیل میں آہستہ آہستہ تمام دنیا سے جو یہودی ہیں وہ اسرائیل میں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ وہی وقت ہے کہ جس میں ان کا نجات دہندہ آنے والا ہے کیونکہ دنیا کوئی ملک ایسا بچا نہیں ہے شاید جس میں یہ بیماری نہ پھیلی ہو چیدہ چیدہ چند ایک ممالک ہیں جن میں کوئی ساتھ یا آٹھ ایسے ممالک ہیں یا ان میں ابھی تک کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے یہ چیز نہیں پتا چل سکی کہ یہ بیماری پھیلی ہے یا نہیں لیکن یہودیوں کو اس چیز کا یقین ہے کہ اب ان کا مسلح ان کا نجات دہندہ آنے والا ہے جس کا قرآن پاک میں بھی یہ ذکر ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ سپیشلی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں چند آیات میں یہ چیز بیان کی ہیں کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کو قیامت تک کے قریب تک کی جو گھڑیاں ہیں تب تک کے لیے ان کو کسی نہ کسی دور کے اوپر اللہ تعالی نے ازادی دے رکھی ہے اور تمام دنیا سے ان کو اکٹھا کیا جائے گا ایک ملک میں اور پھر ان کے سامنے انہی کے ماضی کے کیے گئے تمام تر جو کردود اور چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے لے کے آنے شروع کی جائیں گے اور اس سے اس کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اہد بھی کیا ہے اسی کے حوالے سے مینلی اس پروگرم کا جو مقصد ہے سپیشلی امام زوانہ کی جو معرفت ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ تمام مذاہب بڑی اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ ایک مسلح آئے گا ایک مہدی آئے گا ایک ایسا انسان آئے گا جو ان کے لیے رہبر کی حیثیت رکھے گا تو بینگا مسلم ہمیں امام کی نا صرف معرفت ہونی چاہیے بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو تمام تر یہ چیزیں یہ نالج ٹرانسفر کرنا چاہیے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی امام مہدی کا جلد سے جلد ظہور جو ہے وہ کرے تاکہ ہماری دنیا میں تمام تر پریشانیاں مصیبتیں رنجشیں بیماریاں دور ہو سکے اور ان کے علم کے تلے ہم لوگ اپنے آنے جو زندگی ہے اس کو بہتر انداز میں گزار سکے بہت ساری دعاوں میں ایکیو کی ٹی وی کی پوری ٹیم کو یاد رکھے گا ہم بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاوں میں ہیں رات دن محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی اور پروگرم میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ آپ بیٹس موسیقی